ہلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ سب میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں بہت دنوں بعد میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو لے کر آ رہا ہوں میں گھڑگاؤں کی ایک کمپنی میں کام کر رہا ہوں اس وجہ سے میں کافی بیجی ہو گیا تھا اور ویڈیو نہیں ڈال پا رہا تھا لیکن اب میں ریگولر ویڈیو ڈالتا رہوں گا اس چینل پر اور جوب بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا تو گائز سب سے پہلے میں میں دو گائیڈ لائن لیا ہے اور ایک سرکل بنا رہا ہوں میں سرکل بناتے سمیں کنٹرول اور شفٹ کی کو دبائے رکھے اور میں اب اس کو کوپی اور پیسٹ کیا ہے میں نے اور کلر چینج کیا ہے اب میں نے دونوں سرکل کو اس طرح سے سجایا ہے اب میں دونوں کو سیلٹ کرنے کے بعد فرنٹ مائنس بیک کر دیا اور اس طرح سے میرا شیپ کٹ گیا اور ہم اس کو اور بھی موڈیفائی کر سکتے ہیں اس طرح سے تاکہ ہمارے ڈیجائن تھوڑا ریگولر سرکل سے تھوڑا ہٹ کر ہو اور میں ایکسٹر پارٹ کو اس طرح سے کٹ دوں گا ان دونوں کو سیلٹ کر کے اور اس طرح سے ہم کٹ دیں گے اب اس کا سینٹر پوائنٹ کو ہم چینج کریں گے اور ہم نے جو گائیڈ لائن سے بنایا تھا سینٹر پوائنٹ وہاں پر رکھیں گے اس کے سینٹر پوائنٹ کو اب ہم اس کو روٹیٹ کریں گے ایک تو پہلے سے کوپی ہے 35 کوپی اس کی اور بنائیں گے اور ڈگری اسائن کر دیں گے 10 ڈگری اور ٹرانسپونٹ ٹول ہم یہاں سے انیبل کر سکتے ہیں اور روٹیشن اوپشن میں جائیں گے اور 10 ڈگری پر روٹیٹ کریں گے اور 35 کوپی چاہیے ہمیں اس کی ایک پہلے سے بنی ہوئی ہے اور ٹوٹل 36 کوپی ہو جائے گی اس کی سو اس طرح سے دیکھے گا ہمارا ڈیجائن اب ہم اس کو پورا سیلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو بیڑھنے پر کلک کر دیتے ہیں اب یہ پورا کا پورا ایک سنگل شیف بن گیا ہے دوستو اب میں اس کو کوپی پیسٹ کرتا ہوں میں نے آؤٹلائن کو ہٹا دیا ہے رائٹ کلک کرتے ہیں جب نن کلر پر آؤٹلائن ہٹ جاتا ہے میں نے کوپی کیا اور پیسٹ کیا پیسٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو فلیپ کر دیا فلیپ کرنے کے بعد میں نے پورا سیلیٹ کیا اور پھر سے بیلڈ پر کلک کر دیا میں نے تو یہ ہمارے ایک سنگل اوبجیکٹ بن گیا اب ہم سینٹر پوائنٹ پر اپنے ماؤس کو رہ کر رہے ہیں اور ایک سرکل درو کریں گے اس طرح سے ٹھیک ہے کوشش کریں گے جو ڈوٹ 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 دیکھ رہا ہے وائیڈ کلر کا اس کو بھی سرکل کا اندر رکھیں گے اور اس سرکل کا ہم کلر چینج کر دیتے ہیں سرکل کو سلیٹ کر کے میں نے کچھ اس طرح سے کلر کو چینج کر دیا ہے اب ہم جائیں گے اوبجیکٹ میں اور اس کو ہم اس کو پیچھے کر دیں گے گیرے کلر کا پیچھے منتے دیا ہے ہم اس کو پیچھے کر دیں گے اس اس طرح سے اس پہ کوٹھے کرک کریں گے اور وہ غلرہ ہم загل سرکل کی پیچھے چلا گیا اب ہم دونوں ہی شیپ کو سلیٹ کریں گے پہلے ہم غلر وہ priority کو سلیٹ کریں گے похلالہ ہم گرے کو سلیٹ کریں گے پھر غلر کو سلیٹ کریں گے اور اس طرح سے ہم اس کو کاٹ لیں گے اور ہم اس کے آوٹ آئٹ لائن کو ہٹا دیں گے ہم بلینک کلر پر جا کر کے رائٹ کلک کریں گے تو آؤٹلائن ہٹ جائے گا اور ہم نے اس کے ایک کوپی ایلک سے بنا دیا ہے ہٹا دیا ہم نے آؤٹلائن کو اور ایک سرکل بناتے ہیں کلکل سینٹر میں اور دونوں کو سیلیٹ کرتے ہیں شیفٹ دبا کر کر اور اس کو اس طرح سے کٹ لیں گے اس کی آؤٹلائن کو ہم ہٹا دیں گے رائٹ کلک کریں گے اس کے اوپر آؤٹلائن ہماراٹ جائے گا تو دوستو ہم نے اس طرح سے دو ڈیجائن بنایا ہے اور آپ بھی ٹرائی کریں اور آپ مجھے کمنٹ میں جبور بتائیے کہ دونوں ڈیجائن میں آپ کو کون سا ڈیجائن اچھا لگ رہا ہے تو دوستو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ امید ہے کہ آپ نے اس سے کچھ نیا سیکھا ہوگا اور پلیز اس چینل کو اپنا سپورٹ دیں تاکہ جادہ سے زیادہ میں ویڈیو اس پر ڈال سکوں تھینکیو دوستو اور کوشیز کروں گا میں کی ساری کی ساری ویڈیو میں ہندی میں ہی بناوں تاکہ میں جادہ سے زیادہ لوگوں کو سمجھا سکوں تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں دھنیواد موسیقی